آل رائٹ گائز تو لاسٹ والے اپیسوڈ میں جیسا کہ آپ سب نے دیکھا سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل گوڈ لگ جاتے ہیں اپنے کام میں جو ہے آرین مین کی شکتیاں ڈیویل گوڈ کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے اب اس کام کے لیے ڈیویل گوڈ کو ضرورت پڑتی ہے پانچ ہٹے کٹے انسانوں کی تو پھر وہ یہ کام سربین ڈانسنگ لیڈی کو دیتا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی جاتی ہے پورے لاسٹ سنٹوس میں دیکھتی ہے پانچ ہٹے کٹے انسان ڈیویل گوڈ کے لیے تاکہ وہ ان کی بلی دے سکے اور دوسری ہی طرف فرانکلین سپائیڈر مین اور ہلک کے ساتھ لگ جاتا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل گوڈ کو ڈھونڈنے میں کیونکہ ان کے پاس آرین مین ہوتا ہے اس لئے وہ لوگ تینوں مل کر سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل گوڈ کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں پھر فرانکلین کو سربین ڈانسنگ لیڈی ملتی ہے ایک ماسوم انسان کو مارتے ہوئے پھر فرانکلین ذرا بھی دیری نہیں کرتا وہ فٹا فٹ سے سپائیڈر مین اور ہلک کو بلاتا ہے فٹا فٹ سے لیکن یہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو اس بار ڈیویل گوڈ نے اتنی زیادہ پاورز دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ سپائیڈر مین اور ہلک کو اکیلے ہی نپٹا دیتی ہے دونوں کو فرانکلین وہاں پہ موقع دیکھ کے فٹا فٹ سے چھپ جاتا ہے اب سربین ڈانسنگ لیڈی لے جاتی ہے ہلک اور سپائیڈر مین کو اور پانچ ہٹے کٹے انزانوں کو بھی ساتھ میں ڈیویل گوڈ کے پاس جہاں پہ وہ اپنا کام شروع کر سکے اب فرانکلین بھی پیچھے سے چھپ کے سربین ڈانسنگ لیڈی کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتا ان کے اٹے پر اور وہاں فرانکلین کو بلکل بھی بھنک نہیں ہوتی کہ دیویل گوڈ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ وہ اس کے ہونے کی بھنک وہاں پر لے سکتا ہے اور یہی ہوتا ہے فرانکلین کو دیویل گوڈ پکڑ لیتا ہے وہاں پر اب فرانکلین ہلک سپائیڈر مین آئرمن یہ چاروں ڈیویل گوڈ اور سربین ڈانسنگ لیڈی کے چپٹے میں فس چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا یہ چاروں ڈیویل گوڈ اور سربین ڈانسنگ لیڈی سے بچ پائیں گے یا پھر ڈیویل گوڈ اور سربین ڈانسنگ لیڈی کامیاب ہو جائیں گے اپنے کام میں سروین ڈانسنی لیڈی تو بکتا چکا ہے ان تینوں کی شکتیاں میرے اندر آ جائے گی اور پھر میں اور بھی زیادہ تقت پر ہو جاؤں گا پھر ہمیں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو مجھے ٹک کر دے سکے اس پوری دنیا میں اس پورے سنسار میں بھی پھر ڈیویل گوڈ دیرک اس بات کی شروع کر دیا جائے تنتر منتر ارے باپر یار یہ میں کانفز گیا گائز یار اب تو ہمیں بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے یہاں پر کیا ہوگا اب ان دونوں کو اگر اس ڈیویل گوڈ نے ان تینوں کی پاور اپنے اندر لے لی تو بھائی صاحب بہت برا سین ہو جائے گا پھر اس کو روکنے والا پتہ نہیں کون ہوگا کوئی ہوگا بھی یا نہیں گائز آپ لوگوں کو کچھ کرنا ہوگا جلدی سے جلدی سے کمنٹ میں ہارٹ کمنٹ کرو جلدی جلدی کرو تب ہی ہمیں کوئی بچانے آئے گا ہماری کوئی مدد کرے گا تب ہی جلدی کرو گائز ویڈیو کو لائک کرو گائز جلدی اوہ تیرے کی ہم لوگ ڈیویل گوڈ اور سربین ڈانسنی لیڈی کو کامیاب نہیں ہونے دے سکتے جلدی جلدی کرو گائز یار اس کو لگتا ہے کہ اس کے سبسکرائبرز اس کی مدد کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے کوئی نہیں کرنے والا بے اب پورے لاؤس سینٹوز پر اور دنیا پر ڈیویل گوڈ کا راز کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اب میں ہمان شروع کر رہا ہوں سربین ڈانسنی لیڈی چل تنتر کی تیاری کر اٹاوٹ سے یہاں پر آگ کا جوار کر جس کی وجہ سے تاکہ میں اپنے شیطان کی پوجہ کر سکوں اور ان تینوں کی آتما اپنے اندر لے سکوں ابھی کر دیتی ہوں ڈیویل گوڈ ارے آنکھ بلکل اس پتر کی بیچ میں جننی چیئے اچھا اچھا ڈیویل گوڈ یہیں جلاؤں گی بلکل بلکل یہیں پر کہہ رہے ہو نا یہیں پر سربین ڈانسنی لیڈی بلکل اس کھو بڑی کے پاس یہ لو ڈیویل گوڈ تیار ہے آپ کی آنکھ اب شروع کر دیا جائے اب تو تھوڑا سائیڈ میں جا کے کھڑی ہو جا ٹھیک ہے ڈیویل گوڈ ٹھیک ہے لیکن ڈیویل گوڈ اس فرینکلن کا ہم کیا کریں ارے اس کو تھوڑی زرہ بھی زندہ رکھیں گے کیا پتہ ہی ہمیں پاکی کی ایوینڈرز کی اور جتنے بھی یہاں پر طاقتور لوگ ہیں شکری شالی ان ست کی لوکیشن بتا سکے ٹھیک ہے جب تک اس کو ایسے ہی تڑپاتے ہیں شیطان اس کی آتما قبول کر شیطان کام کر رہا ہے شیطان ایسے ہی شیطان اسے قبول کر اس کی سارے شکتیاں میرے اندر تبدیل کر شیطان میرے مالک میرے مالک شیطان ارے ہی ہی دیول گوڈ لگتا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہمارا پلین کامیاب ہو رہا ہے دیول گوڈ شیطان مجھے شکتی دے شیطان اس کی شکتی دے او نو گائز یہ تو بہت بڑی گھڑ بڑ ہو گئی یہ تو اپنے پلین میں کامیاب ہو گیا اس نے تو آرین مین کی شکتیاں لے لی آرین مین کی آتما لے لی اس نے اپنے اندر او نو ارے ارے دیول گوڈ یہ کہاں گیا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں اس کی آتما میرے اندر ہے اس کی شکتیاں شاری میرے اندر ہے اب ان دونوں کی باری ہے ارے واہ دیول گوڈ یہ تو بہت بڑیا ہوا ان تینوں کی شکتیاں تو میں نے لے لی ہے بس یہ جنگور بچا ہے بس ویسے اس جنگور کے اندر کوئی بات تو ہے نہیں خاص جو میں اس کی بھی آتماں اپنے اندر لوں لیکن اس جنگور کی اتنی عمد اس نے ہمارا اڈہ دیکھا یہاں نے کی ضرورت کری تو اسے اس کی سزا تو ملے گی ارے ارے نہیں ڈیول گوڈ یہاں مجھے جان دے مجھے جان دے پلیز مجھے چھوڑ دے اے بہت تجھے کیوں چھوڑ دوں میں تو بھی تو آکر ہمیں ہمارے مقصد تے روکنا چاہتا ہے مجھے کیسے چھوڑ دوں مجھے چھوڑ دے ڈیول گوڈ مجھے چھوڑ دے پلیز یار پلیز ارے سرپین ڈانسی لیڈی مجھے چھوڑ دے پلیز ہی ہی میں کیوں چھوڑوں تجھے تو نے تو پسلی بار مجھے ماری دیا تھا میں تجھے کیوں چھوڑوں گی ہی ہی یہ بتا مجھے تو فرینکلین کیوں چھوڑ تجھے چل تجھے کوئی نہیں بچا سکتا اب تیری باری ہے چل ارے یار گائز یہ تو میری بھی آتما اپنے اندر لینے والا ہے کیا کروں میں میں یہاں سے بھاگتا ہوں بھاگ جاؤں گا میں میں نہیں ہوں گا تمہارے ہاتھ ارے سرپین ڈانسی لیڈی پکڑ اسے ارے یہ کیا سرپین ڈانسی لیڈی سامنے آتا ہی ہی فرینکلین تجھے کیا لگا تو یہاں سے اتنی آسانی سے بھاگ جائے گا ہم لوگ سے مچ کر ہی ہی کوئی چانس نہیں ہے فرینکلین تیرا ارے ارے یار سرپین ڈانسی لیڈی مجھے جانے تھے پلیز میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے پاؤں پڑتا ہوں جان دے مجھے مجھے جان دے ہی ہی فرینکلین کچھ نہیں ہوگا رونے پیٹنے سے چل میرے ساتھ وہ واپس ڈیویل گوڈ بلا رہے ہیں تجھے ہی ہی ارے یار چھوڑ دے مجھے سرپین ڈانسی لیڈی یار چھوڑ دے لیا لیا اس کو یہی رکھ اس کی اتنی حمد کیسو ہی بھاگنے کی اس کو تو اب پہلے میں سزا دوں گا یہ لے دے مجھے دو اس کو سزا ارے باپ رے بڑی تیج کی پٹکا ہے تو انہیں سرپین ڈانسی لیڈی سرپین ڈانسی لیڈی چلی اسے ماننا شروع کر جی دے مجھے گوڈ ابھی بتاتیوں اسے نہیں نہیں سرپین ڈانسی لیڈی ایسا مت کری ہو یہ لے ارے باپ رے چل اب اس کی اس کی بھی بڑی یہاں لے کیا پھٹا پھٹ سے اس کی بھی آتما اپنے اندر لی جائے آر ڈیویڈ گوڈ لاتی ہوں ابھی اوہ 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 سرپین ڈانسی لیڈی چھوڑ اوہ ہی ہی اب پرینکلین کا آخری ٹائم آ چکا ہے ہی ہی بہت ہو اس کا بہت پریشان کر لیا اس نے ہمیں اب اس کی بی باری ہے اس دنیا سے جانے کی میرے ہوتے ہوئے تم ایسا نہیں کر سکتے ڈیویڈ گوڈ ارے ڈیویڈ گوڈ یہ کون ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے تو 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 یہاں کیا کر رہا ہے تجھے تو ہیل میں ہونا چاہیے میں ہیل میں ہی تھا لیکن تمہاری یہ سب کا نامیں دے کے مجھے یہاں پر آنا پڑا یہ تم کیا کر رہے ہو ڈیویڈ گوڈ ایسا مت کرو نہیں تو تمہاری میرے دوستی جہاں ہی پر خراب ہو جائے گی دیکھ تو بھی جانتا ہے مجھے پوری دنیا کا راجہ بننا ہے پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے ڈیویڈ گوڈ تمہیں جتنا دیا گیا ہے اتنے میں تم خوش کیوں نہیں ہو تمہیں یہ پوری دنیا کیوں چاہیے اور یہ انسانوں کی کیا غلطی ہے تم انسانوں کو اتنی تکلیف پہنچا رہے ہو میرے ہوتے ہوئے تم ایسا نہیں کر سکتے اپنے مقصد میں میں کامیاب دو ہو کے رہوں گا چاہے مجھے اس کے لئے تجھے بھی راستے سے ہٹانا پڑے اچھا ایسی بات ہے کیا تم ٹرائے کر سکتے ہو مجھے ہٹانے کی چلو تم دونوں کو تو آج میں یہ ہی بتاتا ہوں ابھی ابھی لیکن تو ہے کون جو ہماری کام میں ٹانگڑا رہا ہے ہے کون تو سربیون ڈانسنگ لیڈی بتا تو مجھے نہیں جانتی بلکہ سب کے سب لوگ مجھے جانتے ہیں کامنٹ کر کے بتاؤ جلدی سے کہ میں کون ہوں یہ سربیون ڈانسنگ لیڈی کی اکل تو گھاس چڑھنے گئی ہے تم ہی لوگ اسے بتاؤ کامنٹ کر کے کہ میں کون ہوں devil god آپ ٹینشن مت لو اس کو تو میں دیکھتی ہوں آپ حون چالو رکھو تیری تو یہ لے ارے یہ کیا اس کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا یہ لے یہ ارے یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا کون ہے تو کون ہے تو میری powers تیرے سامنے فیکی کیسے پڑ گئی سربیون ڈانسنگ لیڈی تو دور ہو جا تو اس سے نہیں لڑ پائے گی کیونکہ یہ ہے hell کا راجہ hell god کیا 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 hell god hell god ارے ارے میرے سے میرے سے بہت بڑی گلتی ہوگی hell god گلتی تو میں اب تجھے بتاؤں گا یہ لے ارے hell god میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ دن مجھے کبھی دیکھنا پڑے لیکن تو نے مجھے مجبور کر دیا تو نے مجھے کرا ہے devil god یہ سب حرکتے کر کر آج افیر دیکھتے ہیں کون جیتے گا اس لڑائی میں وہی اس دنیا پر راج کرے گا یہ لے اب تو میرے سے آج بہت پٹے گا یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے میں ترکھو بہت ماروں گا آج یہ لے یہ لے یہ لے ارے 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 گر گیا گر گیا کھڑے ہو کھڑے ہو hell god بس devil god کیا اتنی ہی پاور ہے تمہارے اندار ایسی بات ہے کیا یہ لے تو بچائے گا ان سب کو ارے یہ کیا اس کو تو زیادہ کچھ ہو نی رہا اچھا ایسی بات ہے کیا devil god سپنگا اور اوپر سے اتنی زیادہ اکڑ ابھی بتاتا ہوں اس کو اب تو میرے سے پٹنے گرے تیارو جائل god بہت ہوا تیرا یہ لے یہ لے یہ بھی کھا بڑا آیا مجھے روکنے والا ارے یہ تو واپس کھڑے ہو جا رہا اتنی ہی طاقت ہے کہ تمہارے اندر devil god ابھی ابھی بتاتا تجھے یہ لے ارے اتنا سارا کھون نکلنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں ہوا تیری تو یہ لے یہ لے یہ لے یہ یہ لے ہا ہا devil god بس اتنی ہی طاقت ہے کہ تمہارے اندر ابھی یہ تو میرا دیما کنف کر رہا ہے بہت ہو گیا یہ لے یہ یہ بس بہت ہوا ہے devil god ارے یہ کیا اتنا پٹنے کے بعد بھی یہ ایسے کیسے ہی کھڑا ہے تو تُو نے مجھے کیا سمجھے کھا ہے devil god میں hell کا راجہ ایسے ہی نہیں ہوں یہ لے اور اب باپر ہے اور یہ کیا ہو گیا میری تو گردن ٹیڑی ہو گئی گردن ٹیڑی ابھی کے لیے بھیوست ہو گیا میں جلدی سے اس انسان کو یہاں سے بچا لیتا ہوں نہیں تو پتا نہیں یہ لے اس کا کیا کرتے ارے ارے تم کون ہو میں ہوں hell god hell god میں نہیں تمہیں ان دونوں سے بچایا ہے لیکن تم نے مجھے کیوں بچایا کیونکہ یہ devil god کی نیت اور یہ سروین ڈانسنگ لیڈی کی نیت بلکل بھی اچھی نہیں ہے یہ پورے سنسار کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس پر خود راج کرنا چاہتے ہیں حالانکہ میں hell god ہوں لیکن میں اتنا برا بلکل بھی نہیں ہوں اتنا برا نہیں ہوں مطلب تم مطلب مطلب تھوڑے سے برے ہو ارے نہیں پال healthy بات الگ ہے میں انسانوں کو ماسوم انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اگر میں اتنا ہی برا ہوتا تو میں تمہیں کیوں بچاتا ہاں بات تو صحیح لیکن یہ devil god کا ہے devil god devil god کو تو میں نے مار کے بھیوز کر دیا کیا بات کر رہا اتنا زیادہ وہ طاقتور ہے اور تو نے اس کو مار کے بھیوز کر دیا oh my god اس کا مطلب تو تو بھی بہت زیادہ طاقتور ہے ارے پال کیا تم hell god کا مطلب نہیں سمجھتے کیا پورے hell کا میں god ہوں god ہاں ویسے دیکھنے میں تم خطرناک سے ہو جیسے تم برائی کے ساتھ ہو لیکن یہ دیکھ کر اچھا لگے کہ تم اچھائی کے ساتھ ہو ارے وہ devil god نے میرے تین دوستوں کی آتمائیں لے لی یہ بتاؤ کہ میں اس کی آتمائیں کیسے چھڑوا ہوں تمہارے دوست ابھی بھی واپس آ سکتے ہیں اب تمہارے دوست واپس آ سکتے ہیں صرف اگر devil god مر جائے تو اس کو مار کے ہی اس کے اندر سے تمہارے دوستوں کی آتمائیں نکل پائیں گی نہیں تو تمہارے دوست کبھی واپس نہیں آئیں گے رے لیکن یار یہ devil god کو کون مار سکتا ہے یہ تو بہت زیادہ powerful ہے اوپر سس نے میرے تین دوستوں کی power بھی لے لی اور تم بات کر رہے ہیں اس کو مارنے کی ابھی تو devil god نے صرف تمہارے دوستوں کی آتمائیں لی ہے آگے آگے یہ اپنے تنتر منتر سے بہت سارے منسٹرز بھولائے گا ہیل میں سے اور ہیل میں جیسے ہیل میں میں ایک اچھا منسٹر ہوں ویسے ہی ہیل میں بہت سارے برے devil god کی طرح منسٹرز بھی ہیں جو devil god کا اس دنیا پر قبضہ کرنے میں اور تباہی مچانے میں ساتھ دیں گے ارے یار تو hell god کچھ کرو نا تم تم نے تو سربین ڈانسنی لیڈی کو بھی بھوش کر دیا ایک گھوسے میں اور devil god کو بھی تم نے پچھار دیا تو تم تو کچھ کری سکتے ہو نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے پول میں devil god سے زیادہ طاقت پر نہیں ہوں بلکہ اس نے تو تمہارے تینوں دوست کی آت مہور لے لی ہے وہ تو میں ابھی مجھے نہیں پتا کیسے لگ کی ہو گیا کہ میں نے اس کو را دیا لیکن جاگتے ہی وہ مجھے بھی اس سے بہت بڑا خطرہ ہے مجھے واپس ہیل میں جانا ہوگا کیونکہ وہاں کا گول ہونے کے ناتی میں وہاں سے زیادہ دور نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہاں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا کوئی بھی کب جاگر سکتا کوئی بھی ہملہ کر سکتا تمہیں لاؤس سینٹوس کی رکھوالی تمہیں خود ہی کرنی ہوگی وہ تمہیں تمہیں اس بار بچانے آ گیا اور آئندہ سے شاید ہی میں تمہیں بچانے ہوں ہرے تم یہ کیا بات کر رہے یار میرا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں سے لاؤس سینٹوس کو بچاؤں میرے پاس کوئی پاور وغیرہ ہے نہیں اور میرا تو کیا ہی بولوں کوئی اپشن نہیں ہے کہ میں لاؤس سینٹوس کو بچا پاؤں گا میں تو ایک معاملی سا انسان ہوں اسی لئے تمہارا نے ایک دل اور سو بھاب دیکھ کر پاول میں تمہیں کچھ پاورز دے رہا ہوں ان پاورز کی وجہ سے تم ڈیویل گوڈ اور سربین ڈانسنگ لیڈی سے اپنا بچاؤں کر پاؤں گے اور ان دونوں کو کیسے ہارانا ہے یہ تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ڈیویل گوڈ کو کیسے مارا جا سکتا ہے اور اس سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی یا مطلب ہے مطلب تم مجھے کس ٹائپ کی پاورز ہوگی میرے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا میں ان سے پھر لڑ پاؤں گا ہاں ہاں پاول کو یا سی ویسی پاور نہیں میں تمہیں ہیل کی پاورز دوں گا ہیل کی اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں ونکس بھی دوں گا جس وجہ سے تم اڑ بھی پاؤگے کیا بات کر رہے ہو یار میں اڑ بھی پاؤں گا اور میرے پاس ہیل کی پاورز ہوگی گائز یہ تو بہتی سننے میں مجھدار لگتا ہے میرے اندر پاورز ہوگی اور میں سربین ڈانسنگ لیڈی کو اور ڈیویل گوڈ کو لاز سینٹوز پر قبضہ کرنے سے روکوں گا ہاں پاول تمہیں ہی ان دونوں کو روکنا ہے میرے پاس ہیل میں بہت زیادہ کام ہے اس لیے میں تمہاری مدد بس اتنی ہی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنی مدد کر سکتے ہو کر دو یار میری اب باقی کا پھر میں ہی دیکھوں گا ان کو کیسے مارنا ہے تم مجھے پاورز ہی دے دو پھر ٹھیک ہے تم آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ اب ایسے کہہ رہے ہو کیا ہاں بلکل ایسے ہی رہنا ام برسوہا ام برسوہا ام برسوہا اب تم کھڑے ہو سکتے ہو پال اب تمہارے اندر پاورز آ چکی ہے میں چلتا ہوں اب بلو سینٹوز کی تبائی کو روکنا تمہارے ہاتھ میں ہے پال میں تو جا رہا ہوں واپس ہیل مجھے بہت زیادہ ضروری کام ہے میں چاہ کر بھی پال کی مدد نہیں کر سکتا ویسے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پال ان دونوں کو روکنے میں کامیاب ضرور ہوگا اوہ بھائی صاحب گائز ہیل گوڈ آیا تھا مجھے تو یقین نہیں ہو رہا مجھے پاورز بھی دیکھے گیا ہے آپ تو مزا آنے والا ہے گائز لیکن یہ دیکھو آپ پہ سرویون ڈانسنگ لیڈی کو بھیوش کر دیا اس نے اور یہ ڈیویل گوڈ کا ہے میں جارہ دیکھ کیا ہوں ڈیویل گوڈ کے بھی بھار بھیوش کر رہا تھا نا ہیل گوڈ نے اب تیرے کی وہ تو یہاں پہ آئی نہیں یہ کیا ہو گیا ڈیویل گوڈ گائب ہو گیا یہ تو بہت زیادہ دکت ہو گئی ہے گائز یار ڈیویل گوڈ کا آن گیا یہ میرے پاس سرویون ڈانسنگ لیڈی ہی بچی ہے اس کو اٹھا کے پوچھتا ہوں کائیں کھڑیو کھڑیو سرویون ڈانسنگ لیڈی اب میرے اندر پاورز آگئی ہے اب میں تجھے بتاؤں گا کھڑیو جا سرویون ڈانسنگ لیڈی ہی بچی ہے اری فرینکلین تیری اتنی حمد تُو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور تُو بچ کیسے گیا مجھے یاد آیا یہاں پہ وہ ہیل گوڈ آیا تھا نا اسی نے تیری مدد کی ہے نا لیکن اب وہ مجھے یہاں نہیں دکھائی دی رہا ہی ہی اب تو تُو گیا فرینکلین دکھائی تو مجھے تیرا ڈیویل گوڈ بھی نہیں رہا دکھائی تو مجھے تیرا ڈیویل گوڈ بھی نہیں رہا سرویون ڈانسنگ لیڈی یہ بتا مجھے ڈیویل گوڈ کہاں گیا ہوگا اے مجھے کیا پتا ڈیویل گوڈ کہاں گیا ہوگا میں تو اسے ڈھونی لوں گی اور اپنے ساتھ تجھے بھی ڈیویل گوڈ کے پاس لے کے جاؤں گی ہی 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 ہمارا پلین کامیہ بھی ہونے والا تھا لیکن یہ ہیل گوڈ پتا نہیں کان سے آ گیا پورا پلین چوپر کر دیا گھر اب ہم دوبارہ سے اپنے پلین کو انجام دیں گے اس بار تمہیں روکنے کے لیے میں یہاں پر ہوں تو ہیل گوڈ کی کیا ضرورت ہے یہ کیا بول رہا تو پول باغل ہو گیا کیا بیسے بھی تو مرنے والا تھا وہ تو ہیل گوڈ نے تجھے بچا لیا ہی ہی اس بار مجھے ہیل گوڈ کی ضرورت نہیں ہے سربین ڈانسنگ لیڈی میں اپنی رکچا خود کر سکتا ہوں یہ دیکھ سربین ڈانسنگ لیڈی تیار ہو جا میرے سپٹنے کے لیے یا ایل گوڈ کیا باہر دیکھے گیا ہے کیا ہاں ہیل گوڈ مجھے پاور دیکھے گیا ہے اور اب میں اس پاور کا صحیح استعمال کروں گا تیار ہو جا سربین ڈانسنگ لیڈی جتنا تو نے مجھے تڑپایا ہے ایل گوڈ میری بات سن کوئی بات نہیں سننی مجھے یہ لے ایل گوڈ رکچا ای 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 میری بات تا سن مجھے کچھ نہیں سننا سربین ڈانسنگ لیڈی ای میری بات تا سن ای میری بات تا سن پاول پاول میری بات سن پاول مجھے کچھ نہیں سننا سربین ڈانسنگ لیڈی اب تو پٹے گی میرے سے ای پاول رک جا میں تیری مدد کروں گی تو میری مدد کیسے کر سکتی ہے سربین ڈانسنگ لیڈی یہ بتا ای پاول سن تو ای پاپ رے کافی زیادہ پاورز دی دی ہے تجھے ہیل گوڈ نے واہ گائز مزہ آ گیا ہیل گوڈ کی پاورز ہے تو میں نے تو سربین ڈانسنی لیڈی کا بینڈ بجا دیا کیسے معافی مانگ رہی ہے میرے سے دیکھا میں 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 تیری سائیڈ ہوں میں تیری سائیڈ ہوں اچھا میرے پاس پاور آتے ہی تو میری سائیڈ ہے تیری تو ارے پاول میں سچ میں تیری سائیڈ ہوں سچ میں میں دیویل گوڈ کو دھوننے میں تیری مدد کروں گی یہ بات ہے تنے سائیڈ ہوں دیویل گوڈ کو دھوننے میں تو تُو ہی میری مدد کر سکتی ہے اور تجھے کرنے بھی پڑے گی نہیں تو میں تجھے آرے پال رکھ جا پال رکھ جا پال سن بول سربین ڈانسنی لیڈی بول پال میں تیری مدد کروں گی سچ میں دیویل گوڈ کو دھوننے میں بھی اور اس کو لوس سینٹوس پر تباہی مچانے سی بھی قبضہ کرنے سے بھی اور میں لاؤس سینٹو سے بہت دور چلی جاؤں گی اور اپنے سارے برے کام چھوڑ دوں گی پاول سچ کہہ رہی ہوں میں کیا تو سچ کہہ رہی ہے سربین ڈانسنی لیڈی ہاں ہاں سچ کہہ رہی ہوں پاول سچ جا پھر دیکھتے ہیں چل تیرا بھی اورے واہ غائز یار میں تو اڑ بھی پاہ رہوں واہ مزا آ گیا اورے پاول تو تو اڑ بھی سکتا اب کیا بات ہے ہی ہی تو پھر سربین ڈانسنی لیڈی تو ڈیویل گوڈ کو دھوننا شروع کر دے جیسے ہی تجھے ڈیویل گوڈ مل جائے مجھے آ کے بتا پھر میں دیکھتا ہوں کہ ڈیویل گوڈ کو کیسے روکا جا سکتا ہے ہاں پاول میں جا رہی ہوں جا رہی ہوں چل نکل جا بھی یہاں سے سربین ڈانسنی لیڈی نہیں تو میں تجھے اور ماروں گا مجھے تجھے دیکھ کے بہت زیادہ گسہ رہا ہے ویسے ہی بھی جا رہی ہوں پاول جا رہی ہوں جا رہی ہوں میں میں ڈیویل گوڈ کا پتہ لگا کے تجھے جرور بتاؤں گی پاول پتہ نہیں یہ ہیل گوڈ اس پاول کو اپنی پاورز کیوں دے گیا اب تو میرا لاز سینٹوس پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہے مجھے جلدی سے جا کر جلدی سے جا کر ڈیویل گوڈ کو بتانا ہوگا لیکن ڈیویل گوڈ گئے کہاں لگتا ہے ہیل گوڈ نے ان کی بھی دھولائی کر دی تب یہ کہیں جا کر چھپ گئے مجھے لگتا ہے ہمارے پرانے ڈے پر ہوں گے وہی جا کر دیکھتی ہوں تو گائزر صبح ہو چکی اور جیسا آپ سب ہی نے دیکھا ہیل گوڈ نے آکے مجھے بچا لیا ورنہ یہ لوگ تو مجھے مار ہی ڈالتے آج میری آتما بھی یہ ڈیویل گوڈ اپنے اندر لیلتا لیکن ہیل گوڈ کے مارنے کے بعد بھی یہ ڈیویل گوڈ بچ کے نکل گیا اگر وہ یہی پر پڑا ہوتا اس ٹائم بھی تو میں شاید ہیل گوڈ سے پاور ملنے کے بعد اس کو مار دیتا ویسے مجھے پتا نہیں کہ جو ہیل گوڈ نے مجھے پاور دی ہے اس سے میں ڈیویل گوڈ کا مقابلہ کر پاؤں گا یا نہیں لیکن سربین ڈانسنگ لیڈی کا تو میں نے اچھے سے پیلا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اب گائز مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی جو بول کے گئی ہے سچ بول کے گئی ہے یا نہیں اگر اس نے مجھے ڈیویل گوڈ کا پتا نہیں بتایا نا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو یہ میرے سو اور پٹے گی گائز دیکھ لینا اور گائز ہر مجھے یہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ ڈیویل گوڈ کو ہم لوگ آخر کار مار کیسے سکتے ہیں کیونکہ اس نے تینوں کے تینوں میرے دوستوں کی آتمائیں لے لی ہیں اور ان کی پاورز بھی اب ہیل گوڈ چاہ کر بھی میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں ہیل گوڈ جا کر بھی دیکھنا ہے اگر وہ ہیل میں نہیں ہوں گے تو پھر وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ان کا کینگڈم ہاتھی آ سکتا ہے اس وجہ سے ورنہ وہ میری مدد ضرور کرتے ہیں اور انہوں نے میری اتنی مدد کری آ کر یہاں پر تو گائز ہر اب مجھے یہ پتہ لگانا ہے کیا دیویل گوڈ اپاک آئیں جا کر اور سربین ڈانسنگ لیڈی کیا ہم سے سچ بول کر گئی ہے یا پھر سربین ڈانسنگ لیڈی ابھی بھی ہمارے ساتھ چال چل رہی ہے اور گائز اگر آپ کو یال اپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور گائز کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے ہیل گوڈ اوپی کیونکہ ہیل گوڈ نے جوا کے اپنا کمال دکھا ہے وہ تو سچ میں اوپی ہے گائز میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے گوڈ بائی گائز ٹیک کیئر